موزا ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو اسلام علیکم پیارے دوستو حضرت احمد بن سعید رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ کوفہ میں ایک عبادت گزار خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک حسین و جمیل اور اقل مند عورت نے اس کو دیکھ لیا اور اس پر دیکھتے ہی عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی بلاخر جب محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ اس نوجوان کے راستے میں کھڑی ہو گئی کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا وہ اس کی طرف لپکی اور کہا نوجوان میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتے ہوں میری بات سن لو پھر جو چاہے کرنا دوستو اس شرمو ہیا کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت دوبارہ ملی کہنے لگی اے نوجوان میری بات سن میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں نوجوان نے اپنی نگاہیں نیچی کیے رکھے جواب دیا یہ تحمد کی جگہ ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تحمد لگائیں عورت نے کہا واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں میں خوب جانتی ہوں اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے تم جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں چھوٹی سی غلطی ان کو داغدار بنا دیتی ہے لیکن میں کیا کروں میں بے بس ہوں میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا رہتا ہے اور میرے جسم کے تمام آزا تیری ہی طرف متوجہ ہیں نوجوان اس کی بات سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی خشو خضو حاصل نہ ہو سکا بلاخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے دوستو نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا عورت نے خط اٹھایا اور بیتاب ہو کر پڑھنے لگی خط میں لکھا تھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے عورت یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو درگزر فرماتا ہے جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اوڑنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان پہاڑ شجر و حجر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتے پھر کسی میں حمد ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے اے عورت اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اللہ کی قسم میں اپنی اصلاح میں کمزور ہوں پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں اور اگر تُو اپنی بات میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تُو نے بیان کی تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرز عشقی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں اور ان زخموں کا علاج کرنا وہ خوب جانتا ہے جو رنج و غم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں جان لے اے عورت وہ طبیب حقیقی اللہ ہے تُو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا بے شک میں اللہ کے اس فرمانِ عالی شان کی وجہ سے تُو سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا جیسا کہ اللہ پاک نے قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور انہیں ڈرا اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے گا اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اے عورت جب یہ معاملہ ہے خود سوچ لے کے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور فرار کیوں کر ممکن ہے دوستو عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا کچھ دن بعد اسی راستے پر کھڑی ہو گئی جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس گھر کی طرف جانے لگا عورت نے پکار کر کہا اے نوجوان واپس نہ جا اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ باروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو وہ عورت اتنا کہہ کر زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے اس کے بعد پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں نوجوان نے سر جھکائے نظریں نیچے کیے جواب دیا خود کو اپنے سے باز رکھ نفس کی خواہشات سے بچ میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں اور وہی ہے جو رات کو روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ یہ آیتِ قریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی کچھ دیر کے بعد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا دوستو وہ عورت اپنے گھر چلی آئی اور پھر عبادت اور ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہنے لگی جب بھی اس نوجوان کی یاد آتی اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے وہ کہنے لگی میں کیا کروں کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی علاج ہے دوستو وہ دن بھر یادِ الہی میں مصروف رہتی جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی اور بالاخر اسی طرح عبادت اور ریاضت کرتے کرتے ایک دن اس چہانے فانی سے رخصت ہو گئی پیارے دوستو ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچئے اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اس دوران آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے اگر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہوں تو شاید نوے فیصد ہم لوگ اس گناہ کا شکار ہو چکے ہیں کیونکہ اس کا دارمدار ہمارے ایمان پر ہے اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے یہ سب جانتے ہیں اور کیا ہی عظیم لوگ تھے وہ جو کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے شیطانی چلاکی اور شیطانی وار کو رحمانی طاقت سے شکست دیتے تھے جیسا کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا کہ وہ نوجوان شیطان کی چال میں نہیں بھنسا بلکہ شیطان کی چال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا ایک گناہگار عورت کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا بلکہ ایک پھٹکی ہوئی عورت کی زندگی اللہ کے راستے پر ڈال دی مولانا سید ابو عالی مدودی فرماتے ہیں کہ بےہودگی شرمناک اوریانی شراب نوشی اور تمام شرمناک افعال وغیرہ اسی طرح کھل کر ہر برا کام نہ صرف کرنا بلکہ اس کو پھیلانا فہش کہلاتا ہے مثلا بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانیں فہش اوریاں تصویریں عورتوں کا بند سمر کر منظر عام پر آنا مردوں اور عورتوں کا اختلاط سٹیج پر عورتوں کا گانا ناچنا اور نازو ادا کی نمائش کرنا فہاشی پھیلانے میں آتے ہیں مولانا نے منکر کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ برائی ہے جسے انسان برا سمجھتا ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے رشاد باری تالہ ہے اور بے شرمی کی باتوں کے قریب ہی نہ جاؤ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں ایک اور جگہ رشاد باری تالہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فہش اور بدی ہی کا حکم دے گا دوستو بیرہ روی کی ایک وجہ بے پردگی بھی ہے بدقسمتی سے ہم نے پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر اس کو قریب قریب ختم کر دیا ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پردے کی سختی سے تلقین فرمائی ہے محرم اور نامحرم کا امتیاز پیدا کر کے قوانین و ضوابط ارشاد فرمائے ہیں تاکہ ممکنہ برائی کو پھیلنے ہی نہ دیا جائے جو آگے چل کر اسلامی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس سلسلے میں ازواج متاہرات کو بھی گھروں سے نکلنے کی ممانیت کر دی گئی تھی بدقسمتی سے فیشن پرستی اور دوسروں کی نکالی میں آج کل مسلمان بہت آگے نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں اس سے ایک طرف تو اسلامی اقتدار مجروع ہوتی ہیں تو دوسری طرف معاشرے میں بگاڑ کے یہی لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں حالانکہ دوسروں کی نکالی کرنے والے احساس کم تری میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے دوستو اللہ میری آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت اتا فرمائے اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے آمین یا رب العالمین تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان